سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پوزیٹیف چینج میں ہوں مہر خان آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پریشانیاں اور خدشات ہیں کیا اور ہم ان کو کس طرح کیٹیگریز کر سکتے ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات لینے چاہیے پریشانی اصل میں ایک ایٹیٹیوٹ کی بیماری کا نام ہے اور اگر اب بہت عرصے تک پریشانیوں کو اپنے اوپر سوار ہونے دیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی صحت بھی متاثر ہو جائے گی اور بہت جلد آپ کو شگر اور دل کے امراض بھی ہو سکتے ہیں پریشانیاں اصل میں وہ تصاویر ہیں جو کہ خوف آپ کے ذہن میں پینٹ کرتا ہے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ الیویٹر صرف ایک ڈائریکشن میں جاتی ہے یعنی نیچے کی طرف زندگی اور کاروبار بہت اہم معاملات ہیں اور ان کے بارے میں فکر مند ہونا بہت اچھی بات ہے لیکن ضرورت سے زیادہ فکر مند ہونا پریشانیاں پیدا کرتا ہے اب اس کو ایک مثال سے اس طرح سمجھتے ہیں کہ ایک فیملی ایک لانگ ڈرائیو پر جانا چاہتی ہے تو اسے اپنی گاڑی کی حالت اس کے ٹائرز اور اس کے فیول وغیرہ کو تو ضرور چیک کر لینا چاہیے مگر اگر وہ فیملی یہ سوچنا شروع کر دے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور اگر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ سب لوگ مارے جائیں گے تو اگر وہ اس ٹرپ میں بچ بھی گئے تو یہ ٹرپ ایک نائٹ میر میں کنورٹ ہو جائے گا بہت سے لوگ اپنی پوری زندگی اسی طرح کے خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے درتے درتے گزار دیتے ہیں ہم سب کی زندگیوں میں کچھ ایسے ویل میننگ ایڈوائزرز اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی کچھ مشورہ مانگنے جاتا ہے تو وہ ہر اس نیگیٹیو آؤٹکم پر بات کرتے ہیں جس کے ہونے کا چانس صرف 1% سے بھی کم ہوتا ہے اور جو شخص بچارہ ان سے کچھ مشورہ مانگنے اور کچھ مارل سپورٹ کے لیے ان کے پاس گیا ہوتا ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں آخر زندہ کیوں ہوں اور حقیقت میں وہ سب باتیں جو وہ سمجھدار لوگ کر رہے ہوتے ہیں ایسا زندگی میں کچھ نہیں ہوتا اپنے یقین پر یقین رکھیں اور اپنے خدشات پر خدشات رکھیں اور آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ اب آپ فالس علام سے گھورائیں گے نہیں اور کوئی بھی خدشہ جو آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ اپنے ذہن سے اس کی دلیل مانگیں گے اور اس کو اچھی طرح انیلائز کریں گے زندگی اور بزنس اصل میں بدلتے موسم کی طرح ہوتے ہیں ہر گرمی کے بعد سردی ضرور آتی ہے ایسی طرح ہر سردی کے بعد گرمی ضرور آتی ہے جس طرح رات کے بعد صبح ہوتی ہے ایسی طرح صبح کے بعد رات ہوتی ہے تو ہم سب کو اچھے وقت میں برے وقت کے لئے تیار رہنا چاہیے ہم کسی بھی طرح کے حالات کو دو طرح سے انیلائز کر سکتے ہیں پہلا فیکٹس کی بیس پر اور دوسرا فیت کی بیس پر فیکٹس ہم ایکوائر کرتے ہیں اور فیت ہم ڈیولپ کرتے ہیں اور جو شخص بھی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو اپنے اندر فیت کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے اور چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے اوپر توقل کرنے والے کو پسند کرتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَئِ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَزْبُ یعنی جس نے مجھ پہ توقل کیا میں اس کے لئے کافی ہوں اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک بہتر انسان بننے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے اوپر دن بدن کام کرنے کی اور بہتری لانے کی ضرورت ہے مولانا رومی کا ایک کال ہے وہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں ہوشیار تھا دنیا بدلنا چاہتا تھا اب میں سمجھدار ہو گیا ہوں اور خود کو بدل رہا ہوں پریشانیاں اور خدشات زندگی کا حصہ ہیں لیکن اگر ہم ان کو اچھی طرح ہنڈل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنائیں گے اور اپنے اندر فیت پیدا کریں گے تاکہ ہم ان حالات کو اچھی طرح سے ہنڈل کر سکیں I hope میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ اچھا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو اس میں کچھ ویلیو نظر آئی ہے تو اس کو شیئر کریں کیونکہ اگر آپ خیر بانٹیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر لوٹا دے گا Thank you very much